اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے پچھلے دو سالوں سے فورس کنورجن آف ہندوز ہو رہا تھا اور بہت زیادہ اس کے اوپر باتیں کی جا رہی تھیں اور اس کے اوپر بہت سارے ہندو مجھ سے نراض ہو جاتے تھے اور بہت سارے لوگ بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ فورس کنورجن کیا ہوتی ہے تو اس سال بھی تقریباً فروری میں بھی ایک کیس اٹھا اور بہت زیادہ کیس اٹھا اور پھر کوٹ نے کوٹ میں گیا سپریم کوٹ میں گیا اور پھر آخر میں سپریم کوٹ میں بھی یہی فیصلہ ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں اور وہ اس لڑکی نے اپنی مرضی سے کیا جو بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں کائنڈلی اس کو غور سے سنیے گا مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک انسان ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ بے سبرے ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ پوری بات غور سے نہیں سن سکتے میں بھی نہیں سن سکتا ہوں لیکن کسی بھی فیصلے پہ پہنچنے سے پہلے پوری بات کو ملٹپل ٹائم مختلف ٹائم پہ سن کے جب ہمارا مزاج موڈ خراب ہو اس وقت نہ سنیں دوبارہ سنیں تو اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ایکچل میں مسئلہ ہے کیا تو میں ایک ساتھی سے ملا سندھی ساتھی تھے جو اس لڑکی کے گاؤں کے پاس رہتے تھے پھر اس کے بعد میں اس گاؤں گیا جہاں پر یہ لڑکی کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا پھر میں نے مختلف سندھیوں سے مختلف مسلمانوں سے پوچھا مختلف ہندووں سے پوچھا کہ یہ فورس کنورجن کا مسئلہ ایکچل میں ہے کیا اور یہ بار بار یہ فورس کنورجن کا مسئلہ کیسے آ جاتا ہے تو جو میں نے سنا آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا کیونکہ بہت کل دوبارہ ایک سیکھ لڑکی کے بارے میں بیان آیا کہ ان کی بیٹی بھاگ گئی ہے نہیں بھاگ نہیں گئی اغوا کر لی گئی ہے اور پورا ہندوستان اس وقت کا جو میڈیا ہے وہ اس لڑکی کے بارے میں پورا میڈیا سر پر اٹھایا ہوا ہے اور جو ہمارے بھائی ہیں پاکستان میں سیکھ کمیونٹی کے وہ بھی بہت پریشان ہیں تو جو مجھے نہیں معلوم کیونکہ نہ میں ہندو لڑکی سے ملا ہوں نہ میں سیکھ لڑکی سے ملا ہوں نہ میں اس لڑکے سے ملا ہوں میں کسی سے نہیں ملا جو بھی فورس کنورجن میں آئے لیکن جو میں نے سنا کہ یہ ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کھلے دماغ کے ساتھ سنیے گا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ غیر برادری میں بھی شادی نہیں کرتا غیر مذہب میں تو خیر کیا کرے گا ہمارا معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو گھور کے بھی دیکھ لے ہمارا معاشرہ میں برداشت نہیں ہے اس چیز کی تو ہمارے معاشرے میں پردہ کیا جاتا ہے لڑکی کو ڈھاپ کے لپیٹ کے رکھا جاتا ہے پوٹلی میں باندھ کے ایسا نہ کوئی دیکھ لے اس کو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جیسے کے اندر بہت سارے ایسے بھی پرابلم ہیں کہ ایک امیر کا لڑکا لڑکی جو ہے وہ غریب کے لڑکا لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ناک کر جائے گی عزت ختم ہو جائے گی یہ ہمارا ایک غریب پسماندہ معاشرہ ہے پاکستان کا اور غربت فائنانشل نہیں ہے غربت یہاں پر ہے کھوپڑی میں بہت ساتھ غربت ہے کہ ہم نے انسان کو انسان سے کے علاوہ اس کو اس کے درجات میں تولتے ہیں کہ وہ کتنا امیر ہے کتنے گاڑی چلاتا ہے کون سے گھر میں رہتا ہے کس علاقے میں رہتا ہے کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ملتا ہے نا کچھ علاقے کے لوگوں کو بجلی بھی نہیں ملتی ہے کچھ علاقے کے لوگوں کو کہ وہ تو اس علاقے میں جو ہے وہ بجلی کے کنڈے ڈالے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو بجلی بھی نہیں ملتے گی تو مجھ کو جو بتایا گیا وہ یہ کہ یہ جو فورس کنورجن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے یا کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے اچھا اب شادی کا بھی بڑا مسئلہ ہے شادی بھی نہیں کرنے کو تیار ہوتے لوگ تو اب وہ وہ لڑکا سولہ سال کا ہو گیا لڑکی سولہ سال کی ہو گئی اس کی شہوت جو ہے وہ توانہ اور گئی اس کے اندر حاجت آ گئی نفسانی اس کو ایک لڑکی چاہیے یا لڑکا چاہیے شادی اس کو ضرورت ہے لفظ بھی میں یہاں نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ یہاں پہ لفظ پر بھی بہت زیادہ پابندی ہے بہرحال تو اب اس کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ عشق جو ہے یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو جو جو عشق سے گزرا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ جو جو عشق ہے وہ ایک بیماری کی طرح ہے اس کے جو لڑکا یا لڑکی ہے اس کے دماغی حالات ٹھیک نہیں ہوتی وہ ایسے ہی جیسے کوئی ڈرگ لیاوا ہو یا کوئی نشے میں ہو اور وہ اس حالت کے اندر ہوتا ہے اور وہ جب کوئی نشے میں ہوتا ہے یا کسی ڈرگ کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی خرج گزر جاتا ہے کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اچھا جی اب کسی کو لڑکی پسند آ جاتی ہے تو وہ لڑکی جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے اب جب لڑکی بھاگ جاتی ہے تو ہمارے تو معاشرے میں اگر میری بیٹی گھر سے بھاگ جائے تو میرا تو پورا خاندان بچارہ پریشان ہو جائے گا میں پریشان سے نہ ہوں میرا پورا خاندان پریشان ہو جائے گا کہ یہ بیٹی کیسے بھاگ گئی آپ کی بیٹی بھاگے گی اسی وقت کہ بیٹی جو ہے وہ جو ہے اس کو اپنے باپ سے ڈر لگتا ہے یا اپنی ماں سے ڈر لگتا ہے کہ اس کی پٹائی ہو جائے گی کہ اگر اس نے بتا دیا کہ مجھے ہی لڑکا پسند ہے جو لڑکا غیر برادری کا ہے غریب ہے کسی اور کوئی تو یہ سارے مسائل ہیں اس لڑکی کے ساتھ جو چل رہے ہیں تو اب اگر ہم یہ اگر خدا نہ خواستہ وہ لڑکی ہندو تھی یا وہ سیکھ تھی اب وہ لڑکی اگر بھاگ گئی تو اب گھر والوں کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بولیں کہ جی وہ اس کو زبردستی اٹھا کے لے گئے ہیں کیونکہ ہماری بچی تو بہت شریف تھی اور ہماری بچی جو ہے بہت ہی نیک تھی اور اس کو تو صرف اسی سے شادی کرنے ہی جس کو اس کے اببہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہمہ نے ڈیسائیڈ کیا اس کو لڑکی کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے شادی کرنے کا اس کو کونسی ازادی ہے تو اس کو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جی یہ یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ فورسٹ تھی بچی کو زبردستی اٹھا کے لے گئے اور جیسے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے میں سنا کہ بھئی بچیوں کو مار دیتے تھے کیوں مار دیتے تھے اسی لئے مار دیتے تھے کہ بھئی بچی جو ہے وہ بڑی ہوگی تو بدنامی کا سبب بنے گی ہمارے قبائلی علاقوں میں مشہور ہے کہ جی بچی جو ہے اس کی وجہ سے قتل و غالت گری کر دی جاتی تھی کہ جی بچی کو بچی نے کسی اور سے شادی کر لی اببہ کی شادی ہونی ہے ایکچلی تو اببہ کی پرمیشن کے وغیر کیسے شادی ہوگی خیر تو اب کریں کیا اب سچویشن یہ ہوئی کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ امیر جب گھروں کی اس طرح سے ہو جاتا ہے کوئی عشق ہو جاتا ہے کوئی محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ریزولف کر لیتے ہیں اور خبر میں بھی نہیں آتی اور لیکن جب کسی غریب کی ہوتا ہے اس طرح سے کہ کوئی بچی چلے جائے یا بچہ چلے جائے تو اس کو اچھال کے ایک ہی طریقہ ہے اس کو اس کو اس کی اوپر اٹینشن دالنے گا کہ اس کو ایک ریلیجس میٹر میں کنورٹ کر دیا جائے اس کو یہ بولا جائے کہ یہ بچی یا بچے کو زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اٹھا لیا گیا ہے اس میں گھر میں یہ یہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کو ایک مذہب ہی رنگ میں دال دیا جاتا ہے اگین یہ سنی سنائی باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جا کے آپ مجھے بتا سکیں کہ یہ باتیں اس امام جھوٹ ہیں یا کچھ جھوٹ ہیں کچھ سچ ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں میڈیا کو تو ایش ہو گئے اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی خبر مل گئی تو میڈیا کے تو ایش ہو گئے اور میڈیا نے تو اٹھا کہ اس بات کا بتنگڑ بنا بنا کر جو ہے وہ چوہ جو تھا وہ پورا ہاتھی بن کے ڈائنسور کی شکل میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں میری آپ سب کو یہ گزارش ہے کہ انسان کہ ہمارے ملک غریب ہیں ہمارے چھے یہی بچیاں یا بچے ملک سے باہر جا کے وہ سب میں شادی ہو جاتی ہے غیر برادری میں بھی شادی ہو جاتی ہے غیر مذہب والے سے بھی شادی ہو جاتی ہے غیر کلر والے سے بھی شادی ہو جاتی ہے ہر چیز ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر جب ہم ہوتے ہیں تو وہ کچھ چیز شادی نہیں کر سکتی ہے ابھی میں تھوڑے دن پہلے انگلینڈ میں تھا تو میں کسی سے ملاقات ہوئی وہ سیکھ ہے وہ مسلمان سے شادی کر رہی ہے انگلینڈ میں وہ کر سکتی ہے پاکستان انڈیا میں اگر خدا نہ خاصتہ ہی ہو گیا تو پتہ نہیں اس بچاری کے ساتھ کیا ہوگا باٹم نائن یہ ہے کہ آپ لوگ ایموشنلی نہ سوچیں اگر ایک بچی اٹھارہ کی ہے تو وہ ووٹ دے سکتی ہے وہ بالغ ہے وہ گاڑی چلا سکتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے اب آپ نے تو اس کے اوپر کنٹرول کر کے رکھا ہوئے اب ایک بچی یا بچے کی ویڈیو آ جاتی ہے وہ بول دیتی ہے کہ جی میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں شادی کر رہی ہوں کیا پرابلم ہے پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے وہ بچی غائب ہو جاتی ہے بات ہی نہیں ہوتی اس سے تو اس کے اوپر پلیز اس کے اندر ڈوب نہ جائیں اس کے اندر جو ہم جنگلی تھے پرانے تھے قبائلی بلیفز تھے اس میں نہ رہیں باہر آ جائیں اور یہ جو بدلے کی آنگ ہے یہ جو مذہب کے نام پر ہم نے ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ ہماری جو ناک ہے یہ نہ کٹ جائے کسی طریقے سے خدا کے واسطے یہ ناک کوئی چیز نہیں ہوتی اس کی یہ بدلہ کوئی چیز نہیں ہوتا کہاں لکھاو ہے کون سے مذہب میں بدلے کا حکم ہے میرے بھائی یہ کچھ نہیں ہے سوائے آپ کی ایگو ہے سوائے آپ کی ایک اندر کی ایک خرافات ہم نے اپنے دماغوں میں جمع کیوئی ہیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور وہ آپ جب نکلیں گے جب آپ تھوڑا سا اپنے دماغ کو کھولیں گے اس میں کوئی چھید وید کریں گے دوسروں سے ملیں گے دوسرے مذہبوں سے ملیں گے بات کریں گے تو ہی کچھ سمجھ میں آئے گا یہ اور سب کی فساد کی جڑ جو ہے وہ غربت ہے end of the day ہم لوگوں کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے اور کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم سفر نہیں کرتے جب ہم سفر نہیں کرتے تو ہم سہارا لیتے ہیں کسی بھی اور چیز کا سہارا لیتے ہیں چاہے وہ مذہب کا سہارا لیتے ہوں چاہے وہ مذہبی کسی بھی بات کو گھما کے لے جاتے ہوں تو اب مجھے آئیڈیا ہے کہ کچھ لوگ اس مجھ سے شاید متفق نہ ہوں تو میں نے شروع میں بھی کہا کہ اس پوری گفتگو کو آپ جو ہے نا بچپن سے یعنی شروع سے اس ویڈیو کو سنیں تھنڈے دماغ کے ساتھ سنیں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو نیچے کومنٹ کریں مجھے سمجھائیں مجھ کو یہ باتیں ہندووں نے اور مسلمانوں نے ان غریب علاقوں کی لوگوں نے بتائی ہیں صحافیوں نے بتائی ہیں میں نے آپ تک شیئر کر دی میں نہیں چاہتا کہ کسی کے بھی کو بھی فورس کنورجن کی جائے کسی مذہب میں اجازت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی فورس نہیں ہے خاص طور پر اگر کوئی جوان ہو جائے تو تو اس لیے پلیز اس کو سیریسلی لیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک ساتھی نے یہاں پہ میہ مٹھو کا لکھا ہے میں پڑھ لیتا ہوں سر آپ کو پتائے کہ پاکستان میں میہ مٹھو کون ہے اور کیا کرتے ہیں ونیت مصرہ میں میہ مٹھو سے ملنے گیا تھا اور میہ مٹھو کے جو بیٹے ہیں رفیق بھائی وہ میرے فیس بک فرینڈ بھی ہیں اب آپ ان کو بھی آئیڈ کر سکتے ہیں آپ ان کے پوائنٹ او ویو کو سمجھیں کہ میہ مٹھو کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچی اس قسم کے کیس میں آ جاتی ہے تو وہ اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے تم آجو ہم تمہارا خیال کریں گے اس کو واپس نہیں کرتے اپنے والدین کے پاس تو وہ کیا کریں اب پولیس بچاری کمزور ہے پولیس ہمارے ملک میں کمزور ہے اس کے پاس اتی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بکھیڑے کو سمالے تو وہ میہ مٹھو جیسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا میہ مٹھو کے اوپر کسی کے اوپر تو آپ نے الزام لگانا ہے سوائے اپنے آپ سے بڑا تو کوئی پارسہ ہے نہیں آپ تو حضرت آدم کے وہ اولاد ہیں جس نے کوئی غلطی کری نہیں ہے کبھی سارا جو قصور ہے وہ عمران خان کا ہے نواز شریف کا ہے میہ مٹھو کا ہے ریحان کا ہے فیس بک بنانے والے کا ہے جہودیوں کا ہے نصارہ کا ہے ہندووں کا ہے مسلمان کا ہے آپ تو بہت پارسہ ہیں بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے اوپر الزام تراشی کریں آپ تھنڈے دماغ سے ان کو بطور انسان دیکھیں ان سے بات کریں ان سے بات کرنی کوشش کریں جن سے آپ کی لڑائی ہے ان سے ہی تو بات کرنی بھائیہ دشمن سے ہی تو بات کی جاتی ہے صلاح بھی تو دشمن سے کی جاتی ہے دشمن سے بات نہیں کرو گے تو کہاں سے کہاں سے کہاں سے امن آئے گا اور امن پہلے اپنے اندر پیدا کریں اپنے اندر تھنڈی پیدا کریں اس کے بعد بھارا سکتا ہے ورنہ تو کہیں بھی امن نہیں آسکتے یہ میرے علم تھا میری ڈیپ اپالوجی ٹو میری ٹو میرے تمام سکھ بھائیوں بہنوں سے اگر کوئی ظلم ہوا ہے ہندووں سے کوئی ظلم ہوا ہے